ایک دپا ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کا غصہ بہت خراب تھا اس کے والد نے اسے ایک لکڑیوں کا ڈیر را کر رکھ دیا اور اسے بتایا کہ جب بھی وہ اپنا غصے میں آئے تو ان میں سے ایک لکڑی کو توڑ دے پہلے دن لڑکے نے سین تیس لکڑیاں توڑ دی اگلے چند ہفتوں میں جیسے ہی اس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھا روزانہ توڑنے والے لکڑیوں کی تعدادہ ہستہ ہستہ کم ہوتی گئی اس نے دریافت کیا کہ ان لکڑیوں سے زیادہ آسان اپنے غصے کو رکنا ہے آخر کار وہ دن آ گیا اور اس نے اپنے والد کو اس کے بارے میں بتایا اور باپ نے مشورہ دیا کہ اب لڑکا ہر دن ایک لکڑی چت سے نکال لے تاکہ وہ اپنے غصے پر قابو پاسکے دن گزرتا گیا اور نوجوان لڑکا براخر اپنے والد کو بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ تمام لکڑیاں ختم ہو چکی ہے باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اس گھر کی طرف لے گیا اس نے کہا بیٹا تم نے اچھا کیا لیکن گھر کا حال دیکھو تم نے چت سے سارا لکڑی نکال لی تم نے اچھا کیا لیکن چت سارا حراب ہو گیا یہ چتہ پہلے جیسا نہیں ہوگا جب آپ اپنے غصے میں کچھ کہتے ہیں تو وہ اس طرح کا نشان چھوڑ دیتے ہیں آپ ایک آدمی میں چوری ڈال سکتے ہیں اور اسے نکال سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کتنی بار مجھے معاف کر دے زخم ابھی باقی ہے زبانی زہم اتنا ہی برا ہوتا ہے جتنا کے جسمانی دوست اور پیارے واقعات ایک بہت ہی نایاب زیور ہے وہ آپ کو مسکراہ ہٹ دیتا ہے اور آپ کو کامیاب ہونے کی ترغیب دیتے ہیں وہ کان لگاتے ہیں وہ تعریب کا ایک لفظ باندھتے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے دلوں کو ہمارے سامنے کولنا چاہتے ہیں اپنے رشتوں کو رحمدلی سے پانی دو اور وہ بڑھیں گے تو دوستو ہوشیار رہو غصے میں بولی ہوئی بات کسی خنجر سے کم نہیں ہوتی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ